اسی طرح ابن آدم کی اچھے اور برے عامال لکھتے ہیں فرشتے انسانوں کے اچھے اور برے عامال لکھتے ہیں فرشتے یاد رکھئے اور اللہ رب العزت کے سورہ انفتار سورہ نمبر بیسی آیت نمبر دس اور دس سے لے کے بارہ میں کہا اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَإِنَ عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ قِرَامًا قَاتِبِينَ اور تم پر نگہبان ہیں قِرَامًا قَاتِبِينَ دو اکرام والے جو لکھتے ہیں قِرَامًا قَاتِبِينَ کوئی فرشتے کے نام نہیں ہے اسے لوگ بولتے ہیں قِرَامًا ادھر قَاتِب ادھر رہتا ویسا نہیں ہے قِرَامًا قَاتِبِينَ اکرام والے دو جو لکھتے ہیں وہ محافظ ہیں انسانوں پر تو ہمارے نام عامال وہ کنٹینوس لکھتے ہیں اور شفٹس میں لکھتے ہیں آتے اور جاتے ہیں حالانکہ اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے اللہ جانتا ہے لیکن ابن آدم کو روز خیمت نام عامال اس کے پروف کے لئے کہ تُو نے یہ عامال کر کے آیا فرشتے نوٹ کرتے ہیں اور ان کے شفٹ بھی چینج ہوتی ہے اور ان کی شفٹ ڈیلی چینج ہوتی ہے فجر اور اثر میں اس لئے آپ نے فرمایا فجر اور اثر کی نماز خاص طور سے پڑھا کر ویسے ساری نمازیں فرض ہیں لیکن خاص تاقیت کی کیوں اس لئے کہ یہ شفٹنگ کا ٹائم ہوتا فرشتوں کے اور میں چاہتا ہوں کہ جب فرشتے شفٹ بدلے تو وہ اللہ سے کہے اللہ میں نے اس کو نماز میں چھوڑ کر آیا اور جب دوسرے فرشتے آئے شفٹ چینج ہو تو پھر وہ کہے اللہ وہ نماز ہی پڑھ رہا تھا ابھی بھی تو ڈیلی شفٹ کب چینج ہوتی ہے فجر اور اثر میں ویکلی شفٹ ان کی کب چینج ہوتی ہے پیر اور جمعیرات اس لئے آپ صلی اللہ فرمایا کہ میں پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھتا ہوں کیوں تو یہ فرشتے شفٹ چینج کرتے ہیں ویکلی شفٹ ڈیلی شفٹ فجر اور اثر ویکلی شفٹ پیر اور جمعیرات اس لئے آپ صلی اللہ فرشتے شفٹ میں جائے آمال لے کے تو کہہ اللہ روزہ کی حالت نے پایا جب دوسرے شفٹ بدلے تو کہہ اللہ روزہ کی حالت نے پایا تو نماز کی حالت روزہ کی حالت تو ویکلی شفٹ ہے اسی طرح منتلی شفٹ بھی ہوتی ہے اور ریالی شفٹ بھی چلتی ہے ان کی بہرحال ہے خیلی تفصیلات کا موقع نہیں ہے بہرحال تو فرشتے نگمان ہوتے ہیں عمال کو لکھئے